موسیقی 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 خاتین حضرات فقباد پروگرام میں آپ کو پھر شامل گفتو کر رہا ہوں اب ڈاکٹر حفیر صاحب کچھ ارشاد ثرمانا چاہتا ہے جی میں تو ایک علامہ صاحب کی ابھی جو بات انہوں نے کہی اس کے اوپر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں ایس ای سوشیالوجسٹ کہہ لے سماجیات جس کا میرا مضمون ہے جس کو میں پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی فیصد آپ کو نیچے دیکھنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ سارا کچھ ہے یہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے بیس فیصد اوپر دیکھنا چاہیے تاکہ ترقی کرنے کا جذبہ بھی قائم رہے تو یہ بیلنس رکھنا چاہیے نیچے کی طرف دیکھنا ہے شکر ادا کرنا ہے رات کو اچھی نہیں دائے گی بیس فیصد اوپر دیکھنا ہے تاکہ ترقی کرنے کا کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو ہارڈ ورک کرنے کا جذبہ پیدا ہو ترقی کرنے کا جذبہ ہو ایک تو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بڑا آسان فامولہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے جو لوگ خودکشی کرنے کی طرف سوچتے ہیں وہ نہیں سوچیں گے جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے جو لوگ کانفلکٹ کی وجہ سے مسائل کا شکار بنتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور میں اس کو پریکٹس بھی خود کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے یہ فامولہ ہے فامولہ یہ ہے اس انڈیویجولسٹک دور میں اس انفرادی نظام میں ایک آدمی بہت کمزور ہے مسائل بہت زیادہ ہیں ضروریات بہت زیادہ ہیں خوشیاں ہر انڈیویجول کو روز نہیں مل سکتی ہیں خوشیاں بہت سارے انڈیویجولز کو بہت سارے افراد کو روزانہ ملتی ہیں اور وہ آپ کے اردگرد ہوتے ہیں اگر لوگوں کی خوشیوں کو آپ اپنی خوشیاں بنا لیں آپ کی روز مرہ کی زندگی آپ کے منٹس آپ کے آورز آپ کے ڈیز اچھے گزریں گے چند روز پہلے کی بات ہے میرے ایک کولیگ نے نئی گاڑی خرید دی وہ دفتر کے باہر کھڑے تھے میں دروازہ کھول کے اگلی سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا میں نے کہا میں بہت خوش ہوں تمہاری اس تم نے یہ گاڑی خرید دی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ اگر میں تھوڑا سا سیلفش بھی ہوں نا تو سچ پوچھتے ہیں پھر بھی میں خوش ہوں کیونکہ یہ گاڑی تھوڑی سی میری بھی ہے کیونکہ جب میں کبھی آپ سے کہوں گا کہ مجھے گھر چھوڑ دو تم چھوڑ دو گے اور تین چار دن بعد واقعی ایسا ہو گیا کہ وہ باہر کھڑا تھا نہیں گاڑی میں وہ جو ہم ریلیشنشپ کی بات کر رہے ہیں وہ ریلیشنشپ کی بات ہے اور صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر مجھے نہیں ملا اس کو تو ملا ہے اس کو ملا یہ بھی میری خوشی ہے یہی اسلامی تعلیم و تربیت کیا ہیں کہ اگر آپ کسی دوست کو دیکھنے ایک نئی نیبت ملی ہے تو اسے حق میں دعا کریں کہ اللہ تمہیں نصیب فرمائے اس میں خوشی کا اظہار کریں اور یہ جو جذبہ آپ نے فرمایا بات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کریں کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے محنت کر کے حاصل کرنی ہے نہ کہ آپ حسد کا شکار ہو جائیں حسود لائی حسود جو حسد کرتے وہ خود جلتا بنتار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور قرآن کا یہ حکم جی فست نیکیوں کی طرح سب کا تختیار کرو آگے پڑھو محنت کرو محنت کو یعنی یہ صورتحال انسان کہے کچھ کیے بغیر وہ جی حاصل ہو جائے یہ نہیں ہے اسلام اس کا دیکھیں اسلام کو فقر اور فقری پسند نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت ایک شخص آیا کہا کہ نوجوان تھا والا فقیروں غریب دعا کیجئے فرمایا کیا کرتے کہا کہ جی کردہ تو کچھ نہیں چاہو چلے جب تمہیں دعا نہیں کرتا کہا میری دعا نہیں کرتا فرمایا پہلے کچھ کرو تو پھر دعا کروں گا ہم کہتے ہیں خالی دعاوں سے بات نہیں کچھ کرنا ہے پھر دعایں بات وہی ہے جس طرح داکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے علماء کو بھی چاہیے پہلے مساجد میں صبح در سے تفسیر ہوا کرتے تھے اخلاقیات کے درس ہوا کرتے تھے لوگوں کی تربیت کی جاتی تھے گھر گھر جا کے بچوں کو تربیت کی جاتی تھے لیکن آج سیاسی مسائل نے اتنا الجھا دیا ہے ہر سکت جہو جلال کے حصول کے دور میں شامل ہو چکا ہے اور اصل مقاصد کو بھول چکا ہے ضرورت وہی ایک سادہ زندگی اپنانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے وَمَا عَنَا بِنِ الْمُتَقَلِّفِينَ میں تقلّفات والوں میں سے نہیں ہوں مجھے چٹائی پہ جائے گا مجھے وہاں بیٹھ کے بیٹھ جاؤں گا مجھے فرقیروں کے ساتھ بیٹھنا پڑھے وہاں بیٹھ جاؤں گا جب یہ نفرتیں ہم ختم کر لیں گے اور سوسائیٹی کو اثر نو وہی فیملی ویلیوز کو دوبارہ زندہ کریں گے ہم نے یورپ کی نکالی کی اس نے فیملی ویلیوز کو ختم کر دیا ہے آج اس کو لوٹانے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کریں لیکن وہ واپس نہیں آ پا رہی ہمیں اس غلطی کو دورانہ نہیں چاہیے ان کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان ویلیوز کو سامنے رکھنا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات اور پھر عملی زندگی میں شروع ہو جائے مساجد میں اجتماعی یعنی اسلامی تو ایک معاشرہ اجتماعی معاشرہ ہے اسلام یہ نہیں ہے کہ ان انفرادیت کی طرف چلے جائے کوئنے میں جا کے نمازے پڑھ اسلام اس کی مضمت کرتا ہے کہتا ہے نہیں جو کچھ تمہیں دی ہے اس کو رائے خدا میں خرچ کرو اس مراد پیسہ ٹاکا صرف نہیں ہے بلکہ آپ کو علم دیئے آپ کو اقتدار دیئے تاکہ سوسائیٹی آگے برسکے ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں آپ اس میں جو دینی لحاظ سے ہمیں انلائٹن کیجئے کہ یہ قرآن میں آتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ پھر اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں آلام آتے ہیں دنیا دکھوں کا گھر سمجھا جانے لگا ہے عبد کی تعلیم دیکھیں وہاں پر یہ سب کچھ ہو سوال یہ ہے کہ وہ کوئی حد بھی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری حد سے باہر ہو گیا تو اس وقت وہ اتنہائی اتہائی ایک فیصلہ کرتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ یہ غالباً اب ہم برداشت نہیں کر سکتے تو وہ پھر ایسکیپ چاہتے ہیں اس کو انہوں نے کہا یہ کچھ تھوڑا سا رہنمائی کیجئے کہ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں یہ دراصل دین کی اسکیم کا حصہ ہے دیکھیں بات ہوئی ہے انسان کو دنیا میں اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فعال رکھے متحرک رکھے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھ تو ایک معاشرتی زندگی بسر کرے ہمسائے کا حقوق بیٹے کا حقوق بیوے کا حقوق استاد کا حقوق شاگرد کا حقوق یہ سارا حقوق اس لئے متعین کیے گئے اور انسان کو ایک دوسرے کا اللہ نے محتاج بنا دیا کہ ایک دوسرے کا بغیر تم نہیں رہ سکتے بے نیاز ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے غنیب ہوئی اور کوئی بھی نہیں ہے اگر ہم یہ سوچیں اور ایک دوسرے کا حقوق کو سامنے رکھیں تو ایک تو ناومیدی پیدا نہیں ہوگی اگر کسی میدان میں مجھے تھوڑی سی ناومیدی پیدا ہوتی ہے تو میں فوراں کہوں گا ڈاکٹر صاحب بیٹھیں میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں ان سے جا کے بغضر لیتا ہوں لیکن اگر آپ دروازہ بند کر لیں میرے لیے یا آپ کہیں کہ جناب اس مشفرے کے لیے تو مجھے آپ سے لاکھوں روپے لینے ہیں تو میں تب مایوسی کے شکار ہوں گا تو مجرم کون ٹھہرا اسی معاشرہ ہے کہ ایک فرد جس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس نعمت کا شکران نعمت یہ تھا کہ اس کو مخلوق خدا کے لیے خرچ کیا جاتا شکران نعمت صرف یہ نہیں کہ آدم تصویر پکڑ کے بیٹھ جائے شکران اللہ شکران اللہ نہیں حضرت علیہ ابنی عبیتالیٰ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں شکران نعمت یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو مخلوق خدا کی قدمت کے لیے خرچ کیجئے تو مانا صاحب پھر ایک چیز ہے اس میں ہمیں معاشرے کو اس طرح لانا ہے یہ تو پھر ہوا نا میں ارز کرتا ہوں باقی یہ قرآن مجید کے نصم موجود ہے کہ اللہ انسان کی طاقہ زیادہ اس سے حکم نہیں دیتا کہا گیا نماز پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو میرے اللہ نے یہ کھڑا سکتا ہم نے خود اپنے پر مسلط کر لی ہیں ہم نے خود مسائل پیدا کی ہیں اور قرآن مجید بن اسریل کے واقعات موجود ہیں اوٹ پڑھانگ سوال کیا کرتے تھے حکم آگے خباردانی سوال نہیں کیا کہ جتنا پوچھتے جاؤگے مسئیبت میں پھنستے جاؤگے ہم نے بہت سے مسائب خود اپنی ہاتھوں سے پیدا کی ہے اس وجہ سے آج ہم علاق ہو رہے ہیں اگر ہم سادگی اپنا لیں اگر ہم خود پسندی کو چھوڑ کر معاشرے کو لے لیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیار رکھیں ہمدردی یہ جو کہا گیا کہ بیمار ہو جائے اسپطال میں جا کے تیمارداری کرو کیوں کہا کہ جب تم ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے ملاقات کے لیے جا کے اس کے دروازے کو کھٹ کھٹ آتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فقر سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو تو میرے دوسرے بندے کا کتنا احساس ہے تو یہ چیزیں انسانی حقوق ہیں ہمیں ان کی طرح متوجہ کرنا ہے اگر ہم اس جذبے سے سرشار ہو جائیں تو یہ مایوسییں ختم ہو جائیں گی لیکن میں آپ سے ایک سوال بعد میں یہ کروں گا وقفے کا ٹائم ہے کہ جو ذمہ دار ہیں سوسائیٹی کے جنہوں نے حالات یہاں تک پہنچا دی ہیں کہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اب اس کے لیے ان مسائب کو پرداشت کرنا اور آسان نہیں ہوگا اس کے لیے اس کو کچھ فرار چاہیے ان ذمہ داروں کی بھی دین میں اس کے لیے بھی حکم ہے بعد میں وقفے کے بعد فاتح نوزات ہمارے ساتھ